سچی باتیں سکھاتے یہ ہے سیدھی راہاں چلاتے یہ ہے اِنَّا اَعْتَئِ نَا قَلْ قَوْسَر اِنَّا اَعْتَئِ نَا قَلْ قَوْسَر اِنَّا اَعْتَئِ نَا قَلْ قَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے یہ ہے تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا تھنڈا تھنڈا میتھا تھنڈا تھنڈا میتھا پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلا آلیه واصحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءكم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیه واصحابه الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح دلیل آئی اور ایک چمکتا ہوا کھلا ہوا نور تمہارے پاس آیا یہ واضح دلیل کیا ہے اور یہ روشن نور کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد بھی ذاتِ مصطفیٰ ہے اور چمکتے ہوئے نور سے مراد بھی ذاتِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل کہتے ہیں کسی کے ذہن میں موجود شک و شبہ کو دور کرنے والی چیز اب وہ جب نبیوں کے ساتھ آتی ہے تو اسی کو موجزہ کہتے ہیں اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے موضوع سخن بنایا ہے موجزاتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجزات یہ عربیک ورڈ ہے موجز جس کا مطلب ہوتا ہے آجز کرنے والی چیز سامنے والے کو ڈھیر کر دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں موجز کر دیا یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قوت ایسی بھیجی کہ وہ اپنی حقانیت کے لیے دلیل کے طور پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں کے سمجھ میں نہ آسکے اسی کو موجزہ کہتے ہیں موجزے کی چند شرطیں یہ یاد رکھیں نبی سے سادر ہوگی تو موجزہ ہے کوئی جھوٹا آدمی ایسا کرتب کر کے دکھائے تو اسے جادو کہا جا سکتا ہے شعبدہ بازی کہا جا سکتا ہے اللہ کا نبی اپنی حقانیت کے لیے اپنے رسول ہونے کے لیے اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے وہی موجزہ ہے تقریباً سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے دنیا میں مبوض فرمایا کسی نہ کسی موجزے کے ساتھ ہی انہیں بھیجا سارے نبیوں کے موجزات اس مختصر سی مجلس میں گنائے نہیں جا سکتے ہیں لیکن نبی جو موجزہ لے کر کے آتا ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس چیز کا ماحول ہوتا ہے وہی لے کر کے آتا ہے اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے جس کو نظر بندی کہہ سکتے ہیں آم آپ یا اس کو آپ میجک سمجھ لیں آج بھی میجیشین ہیں وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے میجیشین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بدل نہیں سکتا کچھ لوگ تو نظر چورا کر کے اتنی تیز کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بدلتے بھی نہیں آستینوں میں کبوتر رکھ کر کے کھینچ کر کے دکھا دینا یا پھر پانی کے گلاس میں سے پھول پھینک دینا یہ نظروں کا دھوکہ ہے جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں بازابتہ اس کی آج کلاسیں بھی چلتی ہیں لوگ سیکھتے بھی ہیں زمانہ موسیٰ علیہ السلام تسلیم میں جو کرتب دکھائے جا رہے تھے وہ تو جادو کا کمال تھا یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ جادو کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے دکھا دیتے تھے اسی لئے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے جادوگروں کو ہی بلایا تھا اس کا مقابلہ کرو اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سامپ بنا کر کے دکھایا سب سامپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو موجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا آسا ہے جب وہ زمین پر ڈالتے تو ازدہ سامپ بن جاتا تھا پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے آسا کو زمین پر بھینکا وہ بڑا سامپ اور ازدہ بن کر کے سارے جادوگروں کے سامپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا اب اس سامپ کی حیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر انہوں نے کہا آمنہ بے ربی موسیٰ و حارون ہم سب موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے تو نبی جو ہے اپنے موجزے سے سامنے والوں کو آجز کر دیتا ہے اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت تاری ہو جائے گی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو آجز کیا تھا جو آلڑی جادوگر تھے وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا تو آجز کیسے ہو گئے ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سامن بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے میرے عزیزو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے جو ان جادوگر رسیوں کو سامن بنایا تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے اس جادوگر کو وہ رسی دیکھتی تھی عوام کو سامن نظر آتا تھا جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دیکھتی ہے جو ہوتی ہے لیکن لوگوں کو بدل کر کے دیکھتی ہے جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کے نظر میں بھی لکڑی نہیں دیکھ رہی تھی وہ حقیقت میں سامن بنی ہوئی تھی یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ آتا فرمایا مردوں کو زندہ کرنا آپ مٹی کے پرند بناتے تھے پرندے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑتے رکھ جاتے تھے مادرزاد اندھے پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفایاب ہو جاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے تھے اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں اللہ کی کتاب سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتوہ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے نبی بھی تو غیر اللہ ہیں یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کی بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان کی میرے عزیزو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے موجزات دکھاتے تھے امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں کرامت حق ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا دیکھر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے موجزے دیئیں جیسے حضرت دعود علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہہ آتا تو نرم ہو جاتا تھا وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے لوہے کا لباس بناتے لوہے کی ٹوپیاں بناتے لوہے کی چیزیں بناتے لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے یہ اللہ کے نبی دعود علیہ السلام کا موجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی اور دوسری چیز آپ کو موجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحِ اللہ فرمارا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لئے تابع بنا دیا تھا ان کے مسخر کر دیا تھا پھر اتنا ہی نہیں آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا یہ آپ کا موجزہ تھا جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہ مختصر موجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو موجزے دیئے گئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو ایک موجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو موجزہ بنا کر کے پیجا گیا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی موجزہ دے کر بھیجا اللہ نے مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا آدم علیہ السلام کیسے آگئے دنیا میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر برمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے یہ موجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ السلام کو عزیزہ نگرہ میں وقار ان انبیاء اکرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی جو تقاضے تھے وہ موجزے دیئے گئے اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو موجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے ہیں حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبا ہما دارند تو تنہا داری اے رسولِ پا یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے اور موسیٰ کا یدِ بیزہ بھی آپ کے پاس ہے وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا امامِ عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں ایک ذات ہے ہزاروں وصف اس میں جمع کی اللہ نے ہزاروں وصف جمع کی اب موجزات میں شروع کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں اللہ ہمارے وقت میں برکت اتا فرما ہے اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلادِ مصطفیٰ ہو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا مجھے خود احساس ہوتا ہے دیڑھ گھنٹا دو گھنٹا یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے ہیں پہلو میں درد بھی نہیں ہوا پیٹ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا عزیزہ نگرہ میں وخار اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ پچاس ہزار سال کا ہو اگرچہ پچاس ہزار سال کا ہو لیکن جو تک کہ قیامت کا یہ پچاس ہزار سال کا جو ایک دن ہے روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مرودتے رہتے ہیں ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہے عزیز آنے گرام وقار یہی بات تو قبر میں بھی ہے یہی بات بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں بلکہ اس کے عداب ہیں آپ وضو سے بیٹھیں ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھیں حل کسی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوس ہیں کہ نہیں میں مصطفیٰ کریم کی میلات میں بیٹھا ہوں میرے آقا کی تذکرے میں بیٹھا ہوں بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے کہا گیا وہاں کا ایک منٹ ایک سال کے برابر ہو سکتا ہے مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا وقت ہی نہیں جاتا وہ روز انتظار کرتا ہے روز انتظار کرتا ہے لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے قبریں کھولی جاتی ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کہ اٹھتے ہیں بارے الہ اتنی جلدی قیامت آگئی کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا جبکہ وہ پانچ سو سال سوچ چکے ہوں گے ہزار سال سوچ چکے ہوں گے فرق کیوں بعض مردوں پر وقت نہیں بیٹھتا بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوے مصطفیٰ نظر آ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوے جہاں آرہ کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھوک دیا جائے گا وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا حساس نہیں ہوگا اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرق بار اب ہم موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو موجزے دیئے تھے وہ الگ الگ ہیں حسی موجزے معنوی موجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے میں اس کو آخیر میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں حضور کی پوری زندگی موجزہ ہے سب پوری زندگی موجزہ ہے آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ موجزہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب موجزے کے شکل میں ہیں اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا موجزات مصطفی صلی اللہ ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے آجز کر کے رکھی ہے تو کونسی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں آج پیدا ہوئے میلاد مقدس ہے اور زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی ولادت کی زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پروریش کے لیے دائیاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہمہ گہمی سے دور رہے ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے مکس نہ ہو جائے تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دیں کسی دائیہ کے پاس رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب پیدا ہوئے یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دائیہ عورتیں ہیں ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور دو سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا عجرت ملتی تھی وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھی اس اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی ساری عورتیں مکہ میں جو نو مولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاوتاؤ کیا آمینہ کا در یتین تھا میں وہاں آئی میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست کہا بچے کی ولادت سے چھ ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے حلیمہ کہتی میں چھوڑ کر باہر چلی آئی میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کہا میں اگر دودھ پیلا بھی دوں دو سال کے بعد مجھے عجرت دے گا کون کون معافظہ دے گا وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا شام ہو گئی تھی شوہر ساتھ میں تھا حلیمہ سادیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس درر یتیم کو لے جائیں حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے تمہاری امیدوں کے مطابق ہم مجرت نہیں دے سکیں گے آمینہ نے کہا حلیمہ صادیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کہ ہم نے اہد کیا ہے بچے کو لے لیتے ہیں حلیمہ صادیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی صرف دیکھ کر گئی تھی گود میں جب لیا حلیمہ صادیہ کہتی ہے میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک تھنڈک پہنچ گئی تھی پہلی مرتبہ گود میں لیا اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ صادیہ کے ساتھ وہ باہر آئی کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھی میری سہلیاں جو بنو صاد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھی اور سارے سفر پر تھی میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ میں بچے کو لے کر اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی اللہ اکبر یہ پہلا موجزہ میرے آقا کا ہے اونٹنی جو لنگڑی تھی بلکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی اتنی تیز حلیمہ سادیہ کہتی ہیں بنو صاد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی سب سے پہلے بنو صاد میں حاضر ہوئی اور کافی دیر کے بعد دوسری سہلیاں ہماری بچوں کو لے آئی انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی تیری اونٹنی کمزور اور لاغر تھی تو پیچھے رہ گئی تھی اتنی تیز کیسے آگئی حلیمہ سادیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی آلہ تھا جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نجانے اس میں طاقت کہاں سے آئی سب سے پہلے میں حاضر ہوئی ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک موجزہ نہیں بنو ساد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے تائف کے قریب آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سادیہ کا قبیلہ جس کو بنو ساد کہتے ہیں اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو ساد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگیں لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو ساد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سادیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں یہ کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی حلیمہ سادیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوچ شریک بہن ہے حضور کی دوچ شریک بہن ہے وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی ایک سال کے نہیں تھے نو ماہ کے تھے جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تاریخ راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں کھلے آسمان کی نیچے میں آ کر بیٹھتی محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی لیکن شہمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو چودویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ سلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے چاند چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا عزیزہ نگرامی کھلونا گود کے موجزات ہیں گود کے موجزات ہیں اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے بعد نبی بنائے گئے چالیس سال کے بعد نبی بنائے گئے بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا میرے عزیز بات کو سمجھا کرو نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے چالیس سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا نبی بنائے گئے الگ چیز ہے وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو آپ کب نبی بنائے گئے تھے ان کی کتابوں سے پوچھیں گے ہم حضور سے پوچھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا یہ اللہ کے حبیب نے فرما اور یہ لوگ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبی بنائے گئے اچھا چلو ٹھیک ہے اس حدیث کو اگر نہیں مانتے موجزہ کب دیا جاتا ہے موجزہ کب دیا جاتا ہے جب نبی اپنے نبوت کو ظاہر کر دے اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو موجزے دکھا رہے ہیں حلیمہ سادیہ کے گھر جو موجزے دکھائے جا رہے ہیں تمہارے کال کے اعتبار سے چالیس سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا تو موجزے تو چالیس سال بعد دکھنا چاہیے حلیمہ سادیہ کی گود میں جو کی ابتداء حلیمہ سادیہ کے گھر سے ہوئی اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی موجزے حلیمہ سادیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں دو سال کی عمر سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں نو مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانیں پر اور کبھی آپ نے حق لا کر کے بات نہیں کی جیسے بچے تتلا کر حق لا کر بات کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی نہایت فسیح عربی میں گفتگو فرمائی فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں یہ حضرت حلیم صادیہ فرماتی عزید آنگرامی شیمہ کہتی ہیں دیڑ سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لئے آ جاتے تھے وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ہوتی فرق یہ تھا کہ دھوپ میں چراری ہوتی لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایا بنا رہتا تھا ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی کبھی دھوپ برائے راست ان کے رخصاروں کو نہیں مارتی ان کے رخصاروں پر نہیں پڑتی یہ عزت شیمہ لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھبرائی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی دو سال کے عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سادیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دو شریک تھے وہ دورتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی دو شخصیات آئیں انہوں نے گھرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے وہ گھبرائے ہوئے تھے حضرت حلیمہ کہتی ہے میں توڑتی بھی اس مقام پر پہنچ جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے کوئی لوگ نہیں تھے کوئی شخصیات نہیں تھی حلیمہ سادیہ جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خسلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا یہ دو سال کی عمر میں شک صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شک صدر سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زندگی پاک میں چار مرتبہ اس حوال کرتا ہوں تم تو کہتے ہو چالیس سال بعد نبی ہوئے پھر یہ معجزہ دو سال کی عمر میں کیسے پیش آیا معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہئے نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے میرے آقا صلی اللہ تعالی کی ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سادیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی حضرت آمینہ کے گھر رہے یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں ارز کروں گا آج موجزات مصطفی ہمارا موضوع سخن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علی کے کمالات اور موجزات بیان سے باہر ہیں کس چیز میں آپ نے موجزہ نہیں دکھایا درختوں میں ہو پتھروں میں ہو جانور میں ہو پرندوں میں ہو مردوں میں ہو آسمان کے کے اتنے موجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی رزق میں برکت اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی یہ موجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا کئی بار پیش آیا حضرت کے پاس آ کر انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں رسول کریم نے برما عمر ان کو کھلاو حضرت عمر نے کہا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے یہ چار سو چالیس ہیں رسول کریم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا اسی میں سی کھلاو حضرت عمر کہتے میں لے گیا چار سو چالیس لوگ کھاتے رہے کھاتے رہے میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا وہ کھا کر چلے بھی گئے میرا گھر پورا کھالیا پھر بھی کھانا باقی رہا یہ رزق میں برکت اور حسعت کے ایک نہیں بے شمار موجزیں ہیں میرے آقا کے سلح ہدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا پانی نہیں تھا اور ایک کونہ قریب میں تھا وہ بھی سوک چکا تھا وہ کونہ آج بھی مکہ میں موجود ہے ہم نے اس کی زیارت کی آپ ان زہودیوں نے چار سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کونہ ہے اب اسے ختم نہیں کیا گیا تقریبا چودہ صدی پرانا کونہ آج بھی موجود ہے وہ سوکھا ہوا بالکل سوک چکا تھا حضور پاک نے کلی فرمائی اور کہا اس کوئے میں ڈال دو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کوئے میں پانی ڈال دیا تھوڑا سا کلی کا پانی تھا کوئں لبا لب بھر گیا پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کوئے سے پانی پیا بھی وضو بھی کیا جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا اپنے جانوروں کو بھی پلایا ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں ہم چودہ سو لوگ تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اگر ایک لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا وہ پانی آج بھی میٹھا ہے آج بھی میٹھا ہے ان سعودیوں نے اس میں سمنٹ بھر دیا ڈامر ڈال دیا تار کول ڈالا کیمیکل ڈالا ان کے اعتبار سے یہ ہر چیز ڈالی لیکن پانی بھی بڑا زدی ہے ہر چیز کو نکل کر پھر باہر آتا ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں ابھی چھ مہینے پہلے سفر میں پانی پی پی آئے انہوں نے پہرے دار لگائے آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات بغض کس چیز کا کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل اور جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے حیرت کی بات ہے ایک بات ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہر آدمی اپنے بڑوں کی رویش پر چلتا ہے ہر آدمی اپنے آقاوں کو ضرور خوش کرتا ہے الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں جان دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقاوں کا تبرک ہے اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاوں کی نسل میں سے ہیں یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے ہمیشہ چاہتے تھے تورات میں خرج خرج کر کے نام نکالے انہوں نے لیکن آلہ عزت فاضل بریل رضی تعالی نے یہ فرمایا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا حضور پاک صلی اللہ تعالی علی کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو بہرحال رزق میں برکت اور عساط کے بے شمار موجزات ہیں ایک بار تو کمال کی بات ہے مقام زورہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علی 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 یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا پانی کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئن خریب میں تھا کوئن تھا تو کلی فرمائی کوئن کا پانی باہر آیا حضرت موسی علی 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 قرآن نے فرمائے فَنْفَجْرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَا بارہ چشمے پانی کے نکلے تھے اور اس لیے کہ ان کی امت میں بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے نکل گئے کس چیز سے موسی علی 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 پتھر پتھر سے بارہ چشمے نکلے مصطفی قریم صلی اللہ علی علی سفر میں صحابہ تشریف شکایت کی پانی کی اللہ اللہ میں کیوں آ جاتے تھے کھانا نہیں ہے تو حضور کے پانی نہیں ہے تو حضور کے پانی بیماری ہے تو حضور کے پانی اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کردو دوا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاد دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود وہ مانگنے کے لئے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے ان کو اللہ نے ایسوں کا محتاج بنایا دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی زلیل و خار ہے اسی لئے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہمیں فقر ہے اس بات پر ہم محتاج ہیں تو مدینہ کے تاشتار کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں اس لئے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رسق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ہم خالق سمجھ کر ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں اسی لئے عالی عزت فاظل بریل بی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رسق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں با خدا خدا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ علیہ عزت نے فرمایا بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ پانی کی شکایت لے کر پانی یہاں پر بھی نہیں ہے حضور پاک پانی ہے کہ بیا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں حضور پاک نے فرما برطن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے جیسے فوارے نکلتے ہیں فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے پھر امام اہل سنت فاظل بریل بھی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ پنجاب رحمت کی پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اس لئے پنجاب کہتے ہیں پانچ ندیاں ہیں وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے پانچ انگلیوں سے پانچ چشمے نکلے اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً تین سو لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا پانی بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا کس پانی سے انگلیوں سے نکلے وہے پانی اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیز یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں جو اقل میں نہ آئے اقل میں نہ آئے ایک بات تو سمجھ میں آتی موسیٰ علی سلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر پتھر سے بارہ چشمے نکلے موجزہ وہ بھی تھا لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں نہیں دیکھے آپ نے پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے لیکن نور مصطفی محمد عربی صلی اللہ علیہ سلام کا موجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سلام کا موجزہ کمال کا موجزہ تھا یہ کھانے پینے کے معاملات میں ایک دو نہیں بہت سے موجزات ہیں پھر آگے بڑھو جنگ خندق کے موقع پر خندق کھو دی جا رہی تھی واقعہ ایسا تھا میرے ان بارہ روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے سارے غزوات حضور کی جنگ حکمتیں کیا تھی انشاءاللہ ایک میں ارز کروں گا خندق ایک جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہی غزو خندق اس لئے کہ مدینہ کی اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھو دی گئی تھی ایک کھائی کھو دی گئی تھی وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے مدینہ میں داخل نہ ہو اس لئے جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے شہر میں تحس نحس کریں گے بربادی کریں گے باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے جنگ ہوگی کچھ تو نقصان ہوگا کی نہیں ہوگا جیسے دیکھ نئے عراق تباہ ہوگیا شام تباہ ہوگیا یہی جنگ بھی نہیں تھا اس وقت رسول قریم صلی اللہ علیہ سلم کو انہوں نے خبر دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلم تشریف لائے میرے عزیز و میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا جتنے صحابہ تھے جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفی کے پاس بھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنے زمانے کے نام اور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ 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 جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا تین مرتبہ نے آئے ایک اس پر ماری ضرب چنگاری اچھلی اور روشنی آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ 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 دوسری ماری پھر کہا تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا نکل گیا صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی آپ نے زبان سے کچھ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی دوسری کدال ماری حضور پاک نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے بعض روایات میں ملکوں کے نام مجھے ملے بہرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا حضور اکرم نے تین ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے ملک روم کے اور بہرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی یہاں تک سال کے آٹھ سو سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگی آیا جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے آج بھی دائرہ اسلام میں ہیں آج بھی مسلمانوں کے زیر نگی ہیں اب یہاں پر جو موجزہ ہوا ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا دوسری بات حضرت جابر ایک عزیز صحابی تھے وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندے ہو کیوں باندھا جاتا تھا اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے یہ اس وقت معمول رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالی کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے ان کی بیوی سے کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے جو کا آٹا ہے اس کی چند روٹیاں بنیں گی چار یا پانچ روٹیاں بنیں گی اور ایک بکری کا بچہ ہے چھ مہینے کا ہو گا بس اتنا ہے کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہا اتنا ہی زبا کر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو اور میں رہوں گا میرے گھر والے رہیں گے کھلا دیں گے وہ کہ نبی نے دعوت قبول کر لی کہا جابر جاؤ تم کھانا بناو لیکن جب تک میں نہ آؤ ہانڈی چولے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے تکڑے نہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کی یہ بات سن کر وہ جانے لگے تھے ابھی حضرت جابر گھبرا گئے دور آئے اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غزب ہو گیا میں نے تین کو دعوت دی تھی حضور نے پندرہ سو کو بلایا ہے ان کی شریک حیات ایک صحابی آتی توقل کے عالی درجے پر تھی پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے حضرت ہمیں تو کھانا بنانا ہے وہ آئیں گے جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے ہم نے تین کو دعوت دی ہم تین کو کھلائیں گے رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں صحابیہ ہیں حضرت حجابر رضا نو فرماتے تھی کہا اس کو اتارنا نہیں اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ حضرت جابر کہتے ہیں دس دس لوگوں کا کھانا نکالتا تھا روٹیاں دسترخان پر بچھائی جاتی تھی شام ہو گئی پندرہ سو صحابہ کھا لیے ابھی میری ہانڈی کا دعویٰ کرتے وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈی وں میں تھوک کے دکھائیں تمہارے گھر والے نہ کھائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں پندرہ سو جلیل القدر صحابہ گے بھی اور ہانڈی میں بچہ بھی رہ جائے گا عزیز آن تین موجز یہاں پر آئے تین تین موجز حضرت جابر کے گھر میں تنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیلئے آئے بھی اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا بکری کو زبا کیا تھا باپ نے حضرت جابر نے ان کے دو بچے تھے دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا آ میں تجھے دکھاتا ہوں اببہ بکری کو زبا کیسے کر رہے تھے چھوری لیا اور چھوٹے بیٹے کو زبا کر دیا گلا کٹ دیا اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا گھبر آئی بچے کو پکڑنے کے لئے چاکوس کے ہاتھ میں تھی وہ دورتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤ پھسلا چھت سے گرا نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی وہیں فوت ہو گئے ایک ساتھ دو بچوں کا انتقال کس وقت جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلا دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا کہا آج میں نہ روں گی نہ چیخوں گی اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی میرے عزیز کسی ماں کا کلیجہ اگر برداش کر سکتا اپنے بیٹے کی موت کا ہیں یہ خاتون چادر روڑا کر دونوں بچوں کی لاش پر رکھی ہوئی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم جس وقت گھر میں آئے کھانے کے لئے دسترخان پر جب بیٹھے آپ نے لکمیں اٹھائے اس کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر تمہارے بچے نہیں دیکھتے کہا ہیں حضور پاک نے فرما جاؤ ان کو دھون لاؤ دوبارہ آئے خاتون سے کہا کہا آپ کو معلوم تھا وہ بیمار تھے کہا وہ بہت اچھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں نہیں اٹھیں گے خاتون یہ کہہ رہی ہیں اپنے شوہر کو تک زائد نہیں کیا حضرت جابر دوبارہ تیسری بار میرے آقا نے فرما جابر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں حضور پاک دسترخان سے اٹھ گئے کھانا رکھا ہوا تھا اندر خود چل کر آئے خود پوچھا کہ کہاں سو رہے مجھے بھی دکھا تو حضرت جابر کی خاتون جو بیوی تھی وہ اس کمرے میں لے گئیں لاشوں پر سے چادر اٹھایا حضرت جابر کہتے میں دیکھ کر کے دہل گیا بچوں کی لاش ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم قریب گئے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں اٹھو دستر خان بچھا دونوں بچے اپنے کپڑے جھارتے ہوئے کھڑے ہوگئے موسی عیسی علیہ سلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ تم نے سنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوج شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دستر خان پر بٹھایا بھی اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لئے زندہ نہیں ہوئے تھے پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں اور حدیثیں بھی روایت کی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا موجزہ دو موجزے ایک ہی گھر میں تیسرا موجزہ یہ ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو وہاں برکت ہی برکت ہے پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چھلے جا رہے تھے ساری ہڈیوں کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ نے ورمایا وہی بکری کا چھ ماں کا بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا بکری اپنا کان جھارتے ہوئے کھڑی ہو گئی حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی عزیز آن گرامی یہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ 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 جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی اور کھلانے والے کے بچوں کو بکری کو بکری تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار موجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 میرے عزیز ان کے علاوہ جو موجزات بڑے ہیں جس کو شق القمر کا موجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا موجزہ کہا گیا ہے شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا رد شمس سورج کو پھیر دینا یہ بڑے موجزات میں سے ہے جن کے تذکر احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے مکہ مکرمہ میں بھی جادو گر تھے لوگ جادو سمجھتے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم میں آپ موجزات کا سوال کیا حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا کر کے دکھایا ایک اعرابی شکل ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لو میری عقل ہے آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مان لے گا اس نے کہا ہاں مان لوں گا درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرما ہے جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے حضور نے نہیں بلایا اس دیہاتی سے کہا یہ بات توجہ چاہتا ہوں اس نکتے کو سمجھو حضور حکم دیں درخت آ جانا چاہیے حضور نے فرما اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا جا تو خود بول اللہ کے رسول بلا رہے وہ گیا دیاتی درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے حدیث پاک میں وہ درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ قبائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے فرما درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا وہ درخت پھر وہی چلا گیا جہاں تھا وہی آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی وہابیوں کی بدولت نہیں اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں درخت والی مسجد اس دیہاتی نے بات میں کہا اے اللہ کے رسول جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے میں سجدہ کروں آپ کو میں اللہ کا رسول مانوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کیلئے سجدہ حلال نہیں کیا سجدہ صرف اللہ کا ہوگا ہاں اس نے کلمہ تیبہ پڑھا اور ایمان لایا میں یہاں بتانا چاہتا ہوں موجزہ کہا اے درک تجھے رسول بلا رہے ہیں پتا چھلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے رسول سے جس کی نسبت ہو جائے جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں درک سے پوچھتے اگر تم درک کیا تو ایک دیہاتی کی بات مان کر اپنی زمین کی جڑوں سے نکل آیا یہ دیہاتی بھلا ہے کون تو اس کی بات کیسے مان لیا تو درخت تمہیں اپنے عالم ارواح میں غالباً یہ جواب دے دے وہ کہے گا نادان تو یہ نہ دیکھ کہ دیہاتی مجھے بلانے آیا تھا یہ دیکھ وہ کس کے حکم سے آیا تھا جس کا حکم تھا اس کے حکم پر میں بجھا لانے کے لیے اس عمل کو کیا عزیزہ نے گرامی وقع یہ درختوں کے موجزے یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں تاریخ کی اور تاریخ اور آق آج اس بات کے شاید ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرقین بھی ان موجزات کو دیکھتے رہے ان موجزات کو انہوں نے دیکھا درخت کا نکل کر آنا ہرن کا بات کرنا حضور سے اونٹ کا بات کرنا بھیڑیے کا گفتگو کرنا یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے فسی عربی زبان میں بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں ایک آجمی نے مکہ والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا عربی میں اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا اس نے پلٹ کر کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں اس بھیڑیا نے جواب کیا دیا سنی اس بھیڑیا کا جواب واشق رسول ہوگا اس نے کہا اے نادان جانور کا بات کرنا اتنے تاجب کی بات نہیں اس سے بڑے تاجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا اس سے بڑا تاجب یہ ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ وافظل ہیں عزیز عنہ اگرام ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پہلا ہے کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت ساللہ اللہ تعالی بہت سارے لوگ کائل ہو گئے یہ جو کچھ بھلایا ابو جہل کی اچھی دوستی تھی تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے دعوے کر رہا آؤ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھوں گا اگر وہ جادو گر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے مجھے بھی تھوڑا علم ہے وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر مکہ آیا ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ موجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی موجزہ زمینی کرتب کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے آسمان پہ نہیں دکھائے گا آسمان پہ جادو نہیں چلتا آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں نے فرمائے کہ اگر میں اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں اگر آپ کا حکم آسمان پر بھی چلتا ہے حضور پاک جبل ابو خبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں اس کے نیچے کھڑے تسارہ مجمع تھا اللہ کے نبی نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا اچانک چاند شک ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آرات یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں اللہ کے حبیب نے نے جو شک القمر کا موجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا منٹ دو منٹ پانچ منٹ نہیں آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے چاند ایک شہر میں تلو نہیں ہوتا پوری دنیا میں تلو ہوتا ہے پوری دنیا میں اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا راجہ چرمن جو کاسر گوڑ کیرلا کے رہنے والے آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے وہاں سے اس نے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے ہے اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کہ اس نے کہا ایک رہس ہے ایک معاملہ ہے جو حل نہیں ہوتا میں نے ایک رات چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کے انگلیوں کی برکت تھی کہا وہ کون ہیں کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں رسول کریم مالک بن دینار نے جب بتایا اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرب بھی ہوا جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسکت سلالہ کے قریب غالبا جو امان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی آج بھی مزار مبارک ہے یہ تاریخ کی وہ سچائیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف مکہ کے کافروں نے موجز شک القمر نہیں دیکھا ہندوستان کو بھی فقر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجہ لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کپوار آدھا کیا ہے موجز شک القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے موجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا صحابہ نے نہیں کہا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے اگر تم ہندوستان میں رہ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے سب سے پہلے عزیز آنی گرام وقال اب رسول کریم کے موجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا اور ایک دوسری تاریخ چین میں چین میں آج بھی ایک جگہ ہے ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزیٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چین میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ چینہ میں اسلام کہاں آیا تھا اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے اس لیے کہ شق القمر کا موجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پڑ جائے گا اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پٹا ہے یہ موجزہ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کے اس موجزے کو دیکھ کر حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اللہ کا رسول وہ ہے دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا غیب کی خبریں دیتا اس نے صلی اللہ نے برمی ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے لنگڑی ہے اور کمزور ہے اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے کاش وہ بچی صحیح ہو جائے حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی اور کلمہ تیبہ نہیں پڑھا کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا حبیب یمن کے سفر پر چلا گیا اسی شش پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے محمد یمن کبھی آئے نہیں میرے گھر میں معذور لڑکی انہیں کیسے پتا وہ یمن اسی شش اور پنج میں گھر آیا دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آرہی اور کیا کہہ رہی ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ حبیب گھبرا گیا کہا اے خاتون اے میری بیٹی یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر درد شدت کا تھا اسی اصنا میں میں گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کی بزرگ قاتوے دیکھا کہا وہ کیسے تھے کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی زلفیں کندھوں تک لٹک رہی تھی امام کا شملہ اس طرح تھا پورا ہلیا میرے آقا کا وہ بتانے لگی کہا انہوں نے آ کر کہ مجھ پر حبیب یمنی اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا ابو جہل کو کوس نے لگا اور کہا اے ظالم تو نے جادوگر کہہ کر کے بھلایا تھا محمد کے مطالق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری تو نے جادو دکھانے کے لئے بھلایا تھا لیکن میں تو ایمان کا سرشت کھار ہو گیا میں ایمان کے پیکھر میں ڈھل گیا اللہ کا احسان ہے میرے عزیز ہو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ایک موجزہ دکھانے کے لئے لوگوں نے کہا تین تین موجزے اس وقت دکھائے چھاند کے ٹکڑے بھی کیے اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نواز آزیز آنے گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے جو کمالات اور موجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے میرے آقا کیا کیا جانتے تھے کیا کیا نہیں جانتے تھے یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے پہلی بار تم ہوتے کون حضور کا علم نہ اپنے والے تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا یہ نہیں معلوم تھا یہ نہیں معلوم تھا تجھے کیا کیا معلوم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مطالق بعض لوگ کہتے حضور یہ نہیں جانتے تھے حضور یہ نہیں جانتے تھے ظالم و ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ کیا کیا سکھایا ہے اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سکھا ہے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں چاند کا شک ہونے کا معجزہ دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور ایک چاند اور ایک سورج چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں لیکن ہزائر سے بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو جل دے رہے ہیں بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں چاند پر تم گئے نہیں تھے پلاں سٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو آج میری گفتو کا یہ حاصل نہیں ہے آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے اور سائنس دانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے مطالق انگلینڈ کا ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے کہا ہے چاند کے مطالق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں بہرحال یا جو کچھ بھی اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں درار پڑی تھی اس میں کبھی درار پڑی تھی کبھی یہ توٹا تھا ان کو معلوم نہیں توڑا کس نہیں تھا بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں آدھ سائنس تھی مولا علی رسول کریم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا فرماتے ہیں حضور پاک نے عصر کی نماز ادا کی اور عزت علی کو کہا بیٹھ رکھا اور سور گئے اللہ کے حبیب جب آرام فرما تھے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں اللہ کے نبی آرام فرما رہت حضرت علی انتظار میں رہے کہ آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا سر پڑھ لوں گا لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی لیکن میرے عزیز اقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے فرض ہے اور یہاں رسول پاک آرام کر رہے ہیں اٹھا دینا چاہیے تھا میرے مولا کی نماز ہے میں پہلے نماز پڑھ لیکن وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے قرآن کہتا صحابی نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے پکار لیا ان کو آ جانا ہے ان کو حکم ہے شریعت کا وہ آ جائیں حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کیا ہو فلان کو دے دو سب کام کر لیا واپس آئیں تو کیا کریں فرمایا اگر دو رکعت ہوئی تھی تو باقی کی دو رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا کیوں اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں اطاعت رسول میں گیا تھا اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا حبیب کی نیند میں فرق آیا کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے مولا علی خاموش رہے میرے آقا بیدار ہوئے اور اللہ کے نبی کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے کیا حضرت علی کی قیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے دیکھا پوچھا علی غمگین ہو کہا ہاں اثر نہیں پڑھی اللہ کے نبی نے پوری کائنات کو یہ درست دیا ہے اس دن صرف مولا علی کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر ادا کر دیتا حضرت علی کے لیے حضور پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں جو ڈوبا ہے پلٹ آ سورج پھر واپس تلو ہوا حضرت امہ سلمہ حضور کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھن سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہیں کہ پورا نکلا اثر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہی تک آیا حضرت علی کرم اللہ و جول کریم نے نماز زیادہ کی سورج پھر واپس پھر غروب ہوا اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چھا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب وطوان تمہارے لیے زمین وزمان تمہارے لیے مکہن ومکہ تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے موجزہ سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم موجزات میں موجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہاں تک مردوں کو زندہ کرنے والا جو موجزہ ہے میں نے وہ بچوں کے مطالق بتایا دوسری حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم خود فرماتے ہیں میں حجون مکہ کے قریب جو جنت المال قبرستان وہاں ہی کرتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں انہیں مشرک کہتے ہیں سنو حدیث یہ حدیث ثابت ہے امام جلال الدین سیوت رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے فرماتے ہیں میرے آقا میں اللہ سے عرض کی اللہ تعالی نے میری ماں آمنہ میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا وہ وفات پا چکے سالوں پہلے وفات پائے اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے حاضر کیا گیا حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا اور اسی لئے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم اور پاک سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ کے مطالق جو یقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے اس سے بیان ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں خیامت تک دیکھ سکتے ہیں اور وہ موجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 کا موجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر پکار رہی ہے حمد ہے تو لاؤ اس رشیہ والو تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے میزائل پیٹرول بہت بنا دی لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موٹیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے جس کے ابتدا سورة پاتحہ سے ہوتی ہے جس کی ختم پر ہوتی ہے اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لاسکتے دس صورتیں لاکر دکھا دو دس صورتیں اس طرح لاکر دکھا دو دس صورتیں نہیں لاسکے پھر اللہ نے فرما چلو دس آیتیں لاکر دکھا سکو اے میرے عزیز فقر سے کہو اے مسلمان آج بھی زندہ جعوید موجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے تمہارا مذہب حق ہے کیا دلیل ہے اس کے سامنے قرآن پیش کر دینا قرآن چودہ صدیوں ہے سارے کمپیوٹر سارے جتنی بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں سب سے میرا چیلنج ہے آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ میں مان لوں گا ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ نہیں کر سکوگے تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چھرایا ہوگا اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چھرا سکتے یہ میرا چیلنج ہے ہیکر سب جمع ہو جاؤ اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ انشاء اللہ صبح قیامت تک نہیں کر سکوگے مجھ جیسے قرآن لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محبوظ کیا ہے عزیزہ نگرامی وقھار یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ جعوید موجزہ ہے اس کو سینے سے لگاؤ اس کو پڑھو بھی اس پر عمل بھی کرو مولا ہمیں دنیا میں قرآن کے ساتھ رکھے اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ رکھے جب قبر میں جائیں تو مولا ہمیں قرآن کے ساتھ قبر میں لے جائے اور صاحب قرآن کی زیارت نصیب کرے جب حشر میں مولا ہمیں اٹھائے تو قرآن کے ساتھ اٹھائے اور صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين